اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ایسی لیڈیز کے لیے جو میک اپ کا زیادہ یوز کرتی ہیں جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے تقریبا ہر دوسری لیڈی کو علم ہے بیوٹی پروڈکس کے بارے میں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں اسی متعلق آپ کو بتا رہی ہوں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں اور میرے ساتھ جوڑے رہیں اور اگر میری چینل پر نئی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تو آئیے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں آپ کو ایک فیس پرائمر کے متبادل یوز بتا رہی ہوں جو کے خاص طور پر ریمیڈیز لورز کے لیے ہیں فیس پرائمر ہمارے چہرے پر بیس کو بہت اچھے سے سیٹ کر دیتا ہے اور میک اپ بیس دیر تک ہمارے چہرے پر سیٹ رہ جاتی ہے یہ بیس کو ایک تم سے پھٹنے نہیں دیتا سکین بہت سموتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیس بڑے اچھے طریقے سے اپلائے ہو سکتی ہے لیکن یہ خاص طور پر آئیلی بیس یا فاؤنڈیشن وغیرہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو میں آج آپ کو اس کا متبادل بھی بتا رہی ہوں جو کہ ویسے بھی سکین کے لیے بڑی زبردست ہے اگر آپ کو فوری طور پر کہیں جانا پڑتا ہے اور آپ کو پرائمر نہیں مل پا رہا یا اگر آپ پرائمر کا یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ریمیڈی کو آپ پرائمر کے طور پر یوز کر سکتی ہیں جو کہ سکین کو ویسے ہی بڑا زبردست اور سموتھ کر دیتا ہے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے السی کا بیچ چونکہ السی کا بیچ خود بھی بڑا ریشمی سا دیکھتا ہے تو یہ سکین اور بالوں کو بھی اسی طریقے سے ریشمی اور نرم ملائم کر دیتا ہے تو اس مقصد کے لیے میں نے یہ ان دو چیزوں کا استعمال کیا ہے آپ فیس پرائمر کی جگہ اس ہومیڈ ریمیڈی کو یوز کر کے پرائمر جیسا ہی پینیفٹ لے سکتی ہیں تو اس کو ہم نے کس طریقے سے ریڈی کرنا ہے السی کے بیچ کو میں نے رات پر کے لیے دو چمچ ارک گلابیں بھگو ہوتی تھا اگر آپ رات پر کے لیے نہیں بھگونا چاہتی ہیں اس کو فوری تیار کرنا چاہتی ہیں تو اس کو ارک گلاب مکس کر کے اس میں بڑے اچھے سے اس کو پھینٹ لیں تو یہ اکتم جیلی کی شکل تیار کر لے گا اور اس میں میں نے ڈالا ہے ہاف چمچ ایلو ویرا جیل کا ایلو ویرا جیل آپ فریش بھی ہیوز کر سکتی ہیں اور مارکیٹ والا جار والا بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اور اسے بڑی پتلے سے کسی کپڑے میں چھان کر سیف رکھ لیں یا پھر اس کو اسی طریقے سے ہی فریش میں رکھ لیں اور جب بھی آپ نے یوز کرنا ہو میک اپ اپلائی کرنا ہو میک اپ بیس تو آپ پہلے چہرے پر اس کو اچھے سے اپلائی کریں پانچ دس منٹ سوکنے کے بعد آپ فاؤنڈیشن یا لیکوڈ بیس چہرے پر اپلائی کر سکتی ہیں جو کہ تمام دن آپ کو ترہ تازہ اور فریش آپ کی بیس کو رکھے گا یہ ریمیڈیز جوپینز کے لیے بھی ہے جو سارا دن اپنے فیس کو جوپ میں مصروف رہنے کے باعث صحیح طریقے سے ٹائم بھی نہیں دے پاتی اور جو چاہتی ہیں کہ ہمارے سکن پر بیس بلکل سیٹ رہ جائے اور ہمارا چہرہ فریش نظر آتا رہے تو یہ اس ریمیڈی کو وہ بھی بلاجے جگ یوز کر سکتی ہیں ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں